بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و الحمدللہ و بارکاتہ آئیے موسیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی یوٹیوب چینل تو ہم رسکس کر رہے تھے دیفرنشل جیومیٹی کے بارے میں اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم ایک کرو کا جو پارٹ ہو یعنی آرک کی لیندھ ہم کس طریقے سے فائنڈ کریں گے اور اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے ایکویشن آف آٹینجٹ لائن کے بارے میں دسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں انہی دو ٹاپک یعنی ایکویشن آف آٹینجٹ لائن اور آرک لیندھ سے ریلیٹڈ ہم ایک اکسسائز کو دسکس کرنے چلیں ہیں یعنی آج کی ویڈیو میں ہم کچھ کوئسن سابق کریں گے جس میں ہم آرک لیندھ کو فائنڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ایکویشن آف آٹینجٹ لائن کو بھی فائنڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ایکویشن آف آٹینجٹ لائن سے ریلیٹڈ کوئسن سابق کریں گے آفٹر دس ہم آرک لیندھ کے ریلیٹڈ کوئسن کو حل کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ایکویشن آف آٹینجٹ لائن سے ریلیٹڈ کوئسن کو دسکس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ایکویشن آف آٹینجٹ لائن ہوتی کیا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ تینجنٹ تینجنٹ لائن تینجنٹ لائن ہوتی کیا ہے اگر آپ کے پاس ایک کرو سی لیٹ کر لیتے ہیں سی کے ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے جس کا نام ہم نے پی رکھا تینجنٹ کیا ہوگا تینجنٹ ہمارے پاس ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو اس کرو کو جس ایک پوائنٹ پہ کٹ کرتی ہے تینجنٹ ایک ایسی لائن جو کسی بھی کرو کو ایک پوائنٹ پہ کٹ کے لیے اس ہم تینجنٹ کا نام دیتے ہیں اور پریویسلی ہم پروف کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک تینجنٹ لائن ہوگی تو اس کی ایکویشن کیا ہوگی دو طرح ایکویشنز ہم نے ڈیسسٹ کی تھی ایک اس کی ویکٹر فارم اور سیکنڈ اس کی کرٹیزین فارم ویکٹر فارم ایکویشن آف ایکویشن آف ایکویشن آف ایکویشن آف ایکویشن لائن جو اس لائن پر exist کرے گا اور یہ ہمارے پاس جو سمال r ہے اس point p کا position vector ہوگا اور یہ جو r dot ہوگا اس position vector کا derivative ہوگا یعنی اگر آپ کی پاس یہاں پر origin ہو جائے تو جو سمال r vector ہے اس point p کا position vector ہے جو capital r ہے وہ اس point کا position vector ہے جو اس point کے علاوہ tangent line پر exist کرتا ہے r dot ہمارے پاس اس position vector point p کا جو position vector تھا اس کا derivative ہے یہ vector form equation of a tangent line ہے اور اسی کو ہم نے cartesian form میکنوٹ کیا تھا اور cartesian form ہمارے پاس x minus x over x dot y minus y over y dot z minus z over z dot is equal to lambda it is the cartesian form of equation of a tangent line یہ tangent line کی ایک cartesian form ہے تو اب جب ہم سے یہ کہا جائے کہ equation of a tangent line draw کریں تو ہمیں دو parts کی ضرورت ہوگی جسٹ کون کون سے number one x y اور z یہ جو سمال x y z ہیں ان کی value ہمیں required ہوگی number two x dot y dot and z dot ان دو جو x y اور z ہیں ان کے derivative لیں گے اور یہاں پہ value put کریں گے کہ ہمارے پاس انصر آجائے گا آئیے ان سے related question کو discus کرتے ہیں پاس question ہمارے پاس equation of tangent line سے related ہے کہ x is equal to a cast theta y is equal to a sin theta and z is equal to zero اب ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں اس کی equation draw کریں اور یہ ذرا اس کی equation کو check کر لیتے ہیں equation کے لیے x y اور z کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے x dot y dot اور z dot یعنی ہم نے ان کے derivative لے لے لیں تو بلکل simple سا کام ہے x dot یعنی dx over d theta is equal to a into cast کا derivative کیا آئے گا minus of a into sin theta similarly dy over d theta آپ کی پاس کیا آ جائے گا y کا derivative لیں a into cast of theta add dz over d theta تو یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ 0 ہے اور 0 کا derivative کیا آ جائے گا واپس 0 تو یوں ہمارے پاس یہ derivative آ جائے گی یہ نہیں یہ یہ basically ہمارا x dot ہے یہ y dot بن جائے گا اور یہ point ہمارا z dot بن جائے گا اوکے جی اب یہاں پہ یہ والی values x y اور z x dot y dot اور z dot اس equation میں Cartesian form میں ہم put کریں گے تو ہمارے پاس آنسا رہا جائے گا Cartesian form اس وجہ سے use کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس vector given نہیں ہے بلکہ x y اور z given ہے تو اس وجہ سے Cartesian form میں put کریں گے آنسا رہا جائے گا put کریں گے Cartesian form میں capital x minus small x کی جگہ پر a cas theta divided by x dot minus a into sine theta is equal to capital y minus of y small y کی value ہمارے پاس ہے a sine theta divided by y dot y dot ہمارے پاس کیا ہے a into cause of theta equal to z minus z naught z minus z یعنی z minus zero over zero is equal to lambda اب یہ پارٹ تو zero ہے دیکھیں یہ سارے پارٹ سے آپس میں ایک ون ہے تو ہم ان کو آپس میں compare کر کے value find out کریں گے ان کو compare کر کے equation draw کریں گے اب یہاں پہ z کسی سے لیٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ zero سے multiple ہوگا ساری چیز zero ہو جائے گی تو z ہمارا zero ہی آ جائے گا تو یہ پارٹ ہم چھوٹ دیں ان دو کی مجھ سے ہم ایک ویشن ڈھا جا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں a سے a cancer ہو جائے گا کراس ملٹیپلائے کریں ان دونوں کو cause کو ان دونوں سے ملٹیپلائے کریں گے تو x cause theta minus a cause of square theta equal to y سے یہ ملٹیپلائے کریں sine theta into y plus of a into sine of square theta اوکی جی اب یہ time آپ اسے بھی لے کر رہے ہیں x cause theta plus of y sine into theta is equal to a cause secure theta plus of a sine secure theta no x cause theta plus of y sine theta is equal to کیا آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم ایک کامہ لے لیں remaining part will be cause secure plus of sine square theta no x cause theta plus of y sine theta is equal to a اور یہ term cause square plus of sine secure kis کے ایک وضعت ہے one کے which is the required equation of a tangent line so یہ ہمارے پاس tangent line کے ایک equation ہے سی وی لینے ہمارے پاس second question یہ first question تھا equation of tangent line سے لیٹر بلکل سیمپل سا question ہے کہ x y اور z کے ہمارے پاس values given تھی جس ہم نے derivative لیے derivative لے کر اس کے courtesan form میں put کیا تو ہمارے پاس required answer آگیا اب اس کے second question اسی سے لیٹر ہے second میں ہمارے پاس کیا x equal to منفی b کا سیتا یعنی آپ نے a کی جگہ پہ کیا use کرنا ہے just a کی جگہ پہ b use کرنا ہے یعنی x is equal to a تھا تو آپ یہاں پہ b لگ لے second question minus b کا سیتا y is equal to b sine theta a کی جگہ پہ کیا جائے گا b into sine theta اور z ہمارا سیم ہے تو ہم نے کیا ہماری place کیا جو x تھا اس میں a کی جگہ پہ minus b لکھا تو اور کوئی فرق نہیں پڑے گا x کی جگہ پہ minus b لکھا تو یہ ہمارے پاس plus آ جائے گا یہ جب آپ اس کا derivative لیں گے تو اس سے y کا derivative لیں گے b sine theta تو answer آپ کے پاس آ جائے گا b cause theta باقی کوئی بھی difference نہیں رہے گا similarly s جگہ پہ values put کریں گے تو آپ کے پاس required equation of our tangent line آ جائے گے تو یہ تھا ہمارا ایک shortest question simple question equation of our tangent line سے related انشاء اللہ ہم ایسے complicated question بھی کریں گے اور فیلحال ہم arc length سے related کچھ simple question بھی solve کرتے ہیں یاد اکلے جو question ہم use کر رہے ہیں function use کر رہے ہیں equation of our tangent line کے لیے وہی function ہم arc length کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اور وہ all questions جو آپ arc length finder کرنے کے لیے use کریں گے وہ question آپ verify کر سکتے ہیں equation of our tangent line کے لیے بھی یہ complete exercise جس میں سے first two question میں نے tangent کے لیے حاصل لکھیں اور باقی سارے question میں نے arc length سے later لکھے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سارے question equation of our tangent line finder کرنے کے لیے بھی use ہو سکتے ہیں اور یہ سارے question equation of our sorry value of the arc length finder کرنے کے لیے بھی use ہو سکتے ہیں یہ تھی equation of our tangent line اب finder کرتے ہیں arc length تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ what is arc length arc length ہوتی کیا ہے آپ کی پاس ایک curve ہے آپ کیا کہتے ہیں curve کا ایک part لے لیتے ہیں چھوٹا سا جس کا نام آپ نے پی کیوں رکھ لیا یہ جو curve کا ایک part ہے اس کو بولا جاتا ہے arc curve کا جو سمالیس part ہے جو آپ cut کر کے لیتے ہیں اسے آپ بولتے ہیں arc اب یہ نہیں ہے کہ سمالیس ہوگا نہیں بلکہ وہ ریچس بھی ہو سکتا ہے اب کوئی بھی جو سمجھیں کہ curve کا کوئی بھی part cut کر لے اسے آپ arc کا نام لیتے ہیں اب اس کی کوئی کوئی length ہوگی کیونکہ curve کا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے start ہو رہا ہے کہاں پیڈ ہو رہا ہے لیکن arc کا ہمیں پتا تھا کیونکہ ہم نے اس کے دو point لے کر اس کو cut گیا تو اس کا initial point بھی ہوگا terminal point بھی ہوگا let کر لیتے ہیں اس کی جو length ہے وہ ہمارے پاس ہے s اب یہ arc جو ہے arc اس کی length جس کو ہم نے s کا نام دیا اس s کو find کرنے کے لیے previous ویڈیو میں ہم نے ایک formula ڈرہ کیا تھا اور formula ہمارے پاس یہ تھا کہ arc length کی جو value ہے s وہ find کرنے کے لیے use کرتے ہیں formula integration from u not to u u not یہ initial point ہوگا اور u ہمارا final point پہ parameter ہوگا u not to u into کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ p q arc کی length find out کریں تو آپ یوں کریں جو آپ کی پاس position matter تھا space کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو position matter ہوتا ہے x i plus y j plus z k تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ position matter کس کا ہوگا کسی curve سے related ہوگا یعنی اس کو آپ لکھیں گے r is equal to r into u کی form میں تو وہی چیزوں آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس curve کا جو part ہے ایک part چھوٹا سا r کہ اس کی length find کریں تو آپ یوں کریں جو position vector تھا curve کا اس کے x y اور z یہ جو i j اور k component ہیں ان کا آپ with respect to u derivative لے لیں اب u کیا ہے u یہاں پہ ایک parameter ہے یعنی parameter ایسی quantity ہوتی ہے جو as a constant اور as a variable count کرتی ہے یعنی یہاں پہ آپ پہ کہہ کرنا ہے x y اور z کا جو بھی parameter involved ہوگا اس کی with respect to derivative لے لیں ہیں derivative لے کر ان کا secure لے کر ان کو sum up کرنا ہے اور secure root لینا ہے after this integration لینا ہے answer لے گا ایک point یاد رکھے گا کہ dx over du یعنی x کا derivative لینا ہے with respect to u what is u u is a parameter یہ آپ پہ depend کہتا ہے کہ آپ کون سا parameter use کرتے ہیں for example arc length find کرنے کے لیے ہمارا first first جو question ہے وہ question یہ ہے کہ x is equal to a cause theta بالکل وہی question جو ابھی ہم نے use کیا تھا equation of a tangent line کے لیے x equal to a cause theta y is equal to a sin theta and z is equal to zero تو اس question سے یہ بھی clear میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایسے equation آپ tangent line کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ arc length کی value find کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے formula draw کیا تھا اس میں ہم نے parameter use کیا تھا u کو but یہاں پہ جو ہم equation curve use کر رہے ہیں function use کر رہے ہیں جو کہ curve بنائے گا اس میں ہم use کر رہے ہیں parameter theta اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے x component کا y component کا z یعنی ij کے ان کے جو component ہے x y اور z ان کا ہمیں derivative لینا ہے with respect to parameter اور یہاں پہ parameter ہے theta so ان کے ہم نے derivative لینا ہے theta کے لحاظ سے derivative لے کر اس equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس arc length کی value آ جائے گی آئی اس question کو ذرا solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم simple question discuss کریں اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ایک complicated question کو بھی discuss کریں گے اور further question آپ net سے search کر کے solve کرنے کی کوشش خود کا سکتے ہیں اوکی جی x is this y equal to this and z equal to this taking derivative d x over d theta is equal to minus of a sine theta d y over d theta is equal to a sine ka derivative ہمارے پاس کھا جائے گا اور dz over d theta answer will be zero now putting this value in this تو کیا آئے گا اس فرمولی جب ہم value put کریں گی فرمولی میں ہمارے پاس integration from u not to u تھا but یہاں پہ given ہے کہ آپ نے جو integration لینا ہے from zero to theta لینا ہے یعنی zero سے لے کر theta تک ہم نے اس کا integration لینا ہے from zero to theta اب کیا آئے گا minus dx اور du اس کا scale لینا ہے یعنی minus a into sine theta whole power 2 plus a into cos theta whole power 2 7 اس کا کیا آئے گا under root زیدہ ہمارے پاس چونکہ یہاں پہ zero ہے تو اس کی تقاف پہ zero لکھیں گے integration with respect to parameter theta تو u ہمارا parameter تھا اب چونکہ یہاں پہ parameter theta ہے تو ہم theta ہی use کریں گے okay the next simple integration ہے zero to theta a square sine square theta plus of a square cos square theta into d theta integration of this under root equal to zero to theta a square اب ایک پہر گوشے دیکھیں گا اگر میں یہاں سے a square کامل لے لو remaining part کیا بچے گا sin square theta plus of cos square theta into d theta یہ آپ کے پاس part بچے گا so ایسا ہمارے پاس کیا جائے گا integration of zero to theta a square as a constant use ہوگا sin square plus of cos square theta one to equal ہوتے ہیں so باقی آپ کے پاس رہے گا one d theta which is equal to a square اب integration لے لیں آپ d theta کا integration لیں گے تو اور سا رہے گا theta تو آپ limit پوٹ کریں پہلے upper limit پوٹ کریں گے theta کی جگہ پہ theta minus پھر lower limit پوٹ کریں گے theta کی جگہ پہ zero so answer will be s is equal to a square into theta which is the required arc length یہ ہمارے پاس arc length ہے اب یہاں پی جو arc length ہے ہمارے وہ کس پہ بڑھ کرتی ہیں theta پہ یعنی جو جو آپ theta value لیتے جائیں گے تو آپ کے پاس arc کی جو length ہے وہ آتی جائیں گے یعنی اگر آپ کے پاس ایک arc آپ نے بلائی ایک point آپ کو clear کرتا چلوں کیونکہ ہم نے ایک curve کے بار میں کہا تھا کہ یہ اس کا کوئی position vector ہوگا it means curve کا ہر point origin سے related ہوگا must ہے ایک fix origin سے related ہوگا اب point clear غور سے سنیے گا ہر arc کوئی نہ کوئی angle must ہے بناتی ہوئے ہر arc center پہ کوئی نہ کوئی angle بناتی ہے یعنی یہ جو arc ہے تو یہ center پہ جس کو ہم central angle کا نام دیتے ہیں must ہے کوئی نہ کوئی angle بنائے گی تو اس arc کی ہم یہ resultra کر چکے ہیں کہ اس arc کی جو length ہے جس کو ہم نے s کا نام دیا وہ کس پہ depend کر رہی ہے تھیٹا پہ depend کر رہی ہے جو میں نے کوئی غور سے سنیے گا ہمارے پاس s کس کی کوئی نہ گیا اے سکی ہے تھیٹا یعنی s arc length depend کرتی ہے تھیٹا پہ جتنی angle گری test ہوگا اتنی arc کی length زیادہ ہوگی جتنی angle smallest ہوگا اتنی arc کی length بھی سمار ہوتی جائے گی میں example سے clear کرتا ہوں اگر آپ angle لیتے ہیں 30 degree کا تو clear ہے کہ 30 degree کا اگر آپ angle لیں تو اس کا جو middle size ہے وہ کم ہوگا تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو arc بنے گی وہ بھی short بنے گی یعنی arc کی جو length ہوگی یعنی arc کی یہ جو length ایسا ہے یہ تھوڑی سمار بنے گی اگر آپ angle double کر رہتے ہیں یعنی angle آپ sister کا بنا رہتے ہیں تو clear ہے کہ اگر آپ angle sister کا بنائے گے تو اس کا جو size ہے وہ بڑھ جائے گا angle بڑھے گا تو ساتھ ساتھ اگر ان کی terminal points کو آپ اپس میں join کروا دیں تو arc کی length بھی بڑھ جائے گی یعنی s بڑھ جائے گی تو یہاں سے clear ہے s is equal to a square theta یعنی s a square تو constant ہے s ہمارا theta پہ depend کرائے گا theta بڑھے گا تو arc بڑھے گی اور theta اگر decrease ہوگا تو arc کی جو length ہے وہ بھی ہماری decrease ہوگی تو یہاں سے ہمارے پاس curve کی کیا گئی arc جو تھی اس کی length کا ایک formula ڈراغ کر لیا ہم نے اوکے جی یہ تھا ہمارا arc سے related first question یعنی execute ڈیٹا y equal to sin theta and z equal to zero from zero to theta ہمیں اس کا indication لے رہا تھا اب یہاں پہ theta اگر آپ particle case لیتے ہیں particle case یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ integrate from zero to pi from zero to pi تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ theta کی جگہ پہ point put کر دیں اگر آپ کہتے ہیں integrate from zero to two pi تو آپ theta کی جگہ پہ کیا put کر دیں گے two pi put کر دیں گے یہ آپ کی پاس particular case بن جائیں گے اوکے جی یہ تھا ہمارا first question اگر آپ goal سے دیکھیں جو second question ہے وہ ہے a cause u ہم نے کیا چاہا اس question میں a cause theta لکھا اس میں لکھا ہے a cause u تو just ہم parameter کو change کریں اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا parameter ہے u ہم نے r کا جو position meter تھا اس کے i j اور k component یعنی x y اور z کا derivative لینا ہے with respect to parameter تو میں یہاں پہ دو question کی مطلب سے یہ clear کرنا چاہتا ہوں کہ dx over du لکھیں یا dx over d theta لکھیں low problem آنسا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو second question same method سے ہی ہوگا کہ x equal to a cause u y is equal to a sign u اور last پہ ہے z is equal to b and u تو ہمارے پاس اس question میں z جو تھا یعنی third part وہ ہمارا zero تھا بٹ اس question میں ہمارا third part zero نہیں ہوگا یعنی dz over d theta جو ہے اس کی b value ہمیں put کرنی پڑے گی تو امید کتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ یہ question خود کر لیں گے میں ایسے next question کو سال کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ تھا arc length سے related ہمارا arc length سے related اب یہ function ہم نے equation of tangent line کیلئے بھی use کیا تھا سو اسی طریقے سے جو next question میں arc length سے related solve کر رہا ہوں تو آپ equation of tangent line کے لحاظ سے بھی solve کر سکتے ہیں arc length کے لحاظ سے ہم اس لیے کریں کیونکہ arc length میں ایک step extra ہے equation of tangent line سے اس وجہ سے یہ question آپ کریں باقی question آپ try کریں گے third question کی بات کریں x equal to three cause hyperbolic of two t x ہمارے پاس کیا ہے where x is equal to three cause hyperbolic of two t and y is equal to three sine hyperbolic of two t and z is equal to six t that ہمارے پاس جو third component ہے وہ ہے six t ہم نے جو arc length point کرنی ہے from zero to pi find کرنی ہے arc length s جو ہم نے find کرنی ہے وہ ہے from zero to pi okay جی اب کیسے find کریں گے اس کی arc length یہ فرمول ہے ہمارا ہم نے x y اور z کا یعنی جو position vector ہوتا ہے r vector اس کے i component اس کا j component اور اس کا جو ہمارا k component ہے ان x y اور z کا ہم نے derivative لینا ہے with respect to parameter تو یہاں پہ parameter ہمارا کاؤنٹ سے use ہو رہا ہے اس question میں parameter ہمارا t ہے تو ان کا ہم نے derivative لینا ہے with respect to t لے derivative dx over dt t کی رہا سے three into cause کا derivative ہوتا ہے sine hyperbolic of two into three اب یہاں پہ ایک point clear کرنا تو چلو آپ کو کہ derivative کا rule یہ ہے کہ جو cause hyperbolic of t ہے اس کا derivative ہوتا ہے sine hyperbolic of t اب اگر یہاں پہ angle کی جگہ پہ کوئی یعنی simple variable کی بجائے کچھ or لکھا ہو numbers multiple ہوں یا زیادہ ہوں تو پھر اس کا جو angle ہوتا ہے اس کا دوبارہ derivative لیتے ہیں اب اس وقت میں t کا derivative لیں گے تو انصار مان آئے گا بٹ یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے two and t کیا لکھا ہوا ہے two t so اس angle کا دوبارہ derivative لیں گے اب two t کا اگر ہم derivative لیں two کا تو derivative لیں گے نہیں چونکہ constant ہے so t کا derivative لیں گے two and two derivative of t and derivative of t is equal to one so 2 ہمیں multiply کرنا پڑے گا یعنی میں آپ سے یوں کہوں کہ cause ہے hyperbolic of two t اس کا derivative آ جائے گا sine ہے hyperbolic of two t into two ساتھ two بھی multiple ہوگا two derivative والا اور three یہ تو ان دونوں کو جب آپ multiply کریں گے تو انصار ہمارے پاس six بن جائے گا اوکے جی three sine hyperbolic of two t into two d y over d t y کا بھی derivative لیں گے تو three sine کا derivative آ جائے گا cause hyperbolic of two t into two next ہے z کا derivative لیں گے d z over dt answer will be six اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ three values x y اور z کی جو derivative ہم نے لیں ہیں یہ اس فارمولے میں ہم نے put کرنے ہیں so required arc length s ہمارے پاس کیا آئے گے s is equal to limit کیا لینے ہم نے zero to point x کا three to six sine hyperbolic of two t whole square plus a y سے related y ہمارے پاس ہے three اور یہ two multiply کریں گے six بن جائے گا cause hyperbolic of two and t یہ two multiply ہو رہا ہے t کے ساتھ نہیں function cause hyperbolic of two t کے ساتھ تو یہ six cause hyperbolic of two t اس کا secure آ جائے گا اس کے پاس z کی value جو کہ ہمارے پاس six ہے تو it will be six کا square into d and t after ہم نے اس کا کیا لے لہا ہے secure root so ایسا ہمارے پاس کیا آ جائے گا zero to point اب ذرا گوہ سے دیکھیں six کا square 36 six کا square 36 six کا square 36 six کا square 36 36 سب میں آ رہا ہے سو آپ 36 کا عمل لے لیں 36 جب کامل لیں گے اس کا secure root لیں گے answer will be six تو باقی کیا بجائے گا side hyperbolic square of two and t plus cause hyperbolic square two and t plus آپ six کا square one and its secure root ساتھ آ جائے گا d and t so s کس کے ایک والا جائے گا six integration of zero to point cause hyperbolic of two and t plus آپ اب ذرا جملہ دیکھیں گا یہ نمبر میں نے ویسے لکھا اور باقی sign secure یہ کس کے ایک والا ہے cause کا فرمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس hyperbolic سے related cause hyperbolic square theta is equal to one یہ فرمولہ ہوتا ہے ہمارا ہے پر بارے کے لحاظ سے اب یہاں پہ اگر ہم اس سے sign کو right پہ لکھیں تو cause hyperbolic square theta equal to one plus of sign hyperbolic square theta اب یہاں سے class square کس کے ایک والا one plus of sign square it means one plus of sign square ان کی جگہ پہ ہم لے سکتے ہیں cause hyperbolic square into theta which is 2t okay اگر یہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے سو تو اس فرمولی کی میں سے ہم نے اس کو cosmic run کر دیا ساتھ ساتھ اس کا square root لکھیں گے سو ایسا ہمارے پاس کے آ جائے گا six integration from zero to pi cas square plus cas square یہ بن جائے گا two cas hyperbolic square into 2t square root which is further equal to six into zero to pi یہاں تو اس کے روٹ بالک لیں تو باقی cas کے اس کے روٹ کینسل باقی بجائے گا cas hyperbolic of two and t ساتھ آ جائے گا ڈی ٹی دے کہ یہ جو two t ہے angle کا آگے derivative ہونا چاہیے گے بہت یہاں پہ angle two t اس کا derivative بنے گا two جو کہ next exist نہیں کرتا سو آپ کیا کریں گے آپ یوں کریں گے کہ two سے divide بھی کر دیں اور ساتھ ساتھ cas hyperbolic of two t ساتھ two سے multiply بھی کر دیں ایسا کیوں کر رہی ہیں اس وجہ سے کیونکہ function کا جو angle ہے اس کا next derivative exist نہیں کرتا سو یعنی two t کا آگے derivative نہیں تھا سو ہم نے multiply divided تر کے اس کا آگے derivative بنایا تو اب آپ integration لے سکتے ہیں 0 to 5 cas کا integration آپ اگر لیں گے تو آپ پہ پاس answer آئے گا sin hyperbolic of two t limit put کریں s ہمارے پاس آ جائے گا three under root two into اپن limit پوٹ کریں گے تو sin hyperbolic of two five plus off پھر lower limit پوٹ کریں sin hyperbolic ہمارے پاس zero ہمارے پاس zero آ جائے گا final answer ہمارے پاس کیا آئے گا finally answer آئے گا s is equal to three under root two sin hyperbolic of two five which is the required arc length of this function بلکل سمپل سی باتیں ہیں derivative اور integration اور differential geometric definition میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ part of geometry which is treated with the help of differential calculus math کی وہ براج geometric جس کو discuss کرنے کے لیے derivative سے must help لیتے ہیں اور geometric کا نام دیتے ہیں سو اس میں main rule وہی derivative اور integration ہی ہمیں نظر آئے گا تو یہ ہمارا تھا question number three exercise final question next question discuss last question exercise question number 4 انشاءاللہ next ویڈیو میں complicated یہ سیمپل سی questions تھے جن کو ہمیں solve کرنے کی کوشش کی تو next ویڈیو میں انشاءاللہ two further questions کریں گے جو کہ اس سے complicated questions ہوں گے تو ہم discuss کہہ رہے ہیں arc length کو find out کرنا اور ساتھ ساتھ equation alpha tangent line کو find کرنا جتنے question میں نے سال کی ہے arc length سے arc length کو find out کرنے کے لیے ان سب کو آپ سال کر سکتے ہیں کس کے لیے equation of tangent line کے لیے جیدی equation alpha tangent line کے لیے بھی آپ یہی question use کر سکتے ہیں question number 4 x is equal to 2a into sin inverse t plus t into 1 minus t secure and it's a secure root یہ ہمارے پاس x کی value ہے اور y کی value ہے 2a t square اور next z کی value ہے ہمارے پاس 4a t ہم نے integration لینا ہے from 0 to t کی arc length formula آپ کے سامنے x y z derivative لے لیں اور پھر x x over dt 2a into sin inverse t sin inverse t square root according to differential calculus plus یا according to derivative آپ اس کا derivative phi out کر سکتے ہیں okay پھلس آپ 2 پھل پھل ملٹیپل 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 اور اس کو جب آپ subtract کریں تو answer کیا جائے minus 1 by 2 interior جو term is minus 1 minus t square and its square root تو یہ ہمارے answer ہوں ہوں میں answer ہوں minus t divided by 1 minus half t square root یہ first ہم first کو same and second derivative plus second same 1 minus t square this same and first t derivative and t derivative is cancels 1 minus t square so dx over dt its simplest form will be 2a into 1 2 minus 2 into 2 square divided by 1 minus square and it is root x over dt no y z y over dt clearly y y derivative t square 2t or 2 and 2 4a and 2 t y z over dt answer will be 4a o is a a to the one here is from the second and some of the whole square plus 4a t u has کا سکیئر پھلاسہ فور اے گول کا سکیئر ایڈ ایٹس سکیئر روٹ بے سیمپل ہے ایسا ہمارے پاس کیا آ جائے گا سیرو ٹو ٹی اب دیکھیں یہاں پہ فور اے اسکیئر فور اے اسکیئر فور اے اسکیئر فور اے اسکیئر ایٹ میلز ہم اس کو کامل لے سکتے ہیں جب کامل لیں گے فور اے کا سکیئر اور سکیئر روٹ کینسل ہو جائے گا سکیئر فور اے کامل آ جائے گا اس میں دیکھیں اس پارٹ میں یہ سکیئر روٹ سے یہ سکیئر کینسل ہو جائے گے واقعی بچے گا وان مائنس ٹی کا سکیئر پلاسہ ہم نے یہاں سے فور اے سکیئر کامل لے لیا تھا باقعی بچے گا ٹی سکیئر اور ریمینگ پارٹ بھی 1 پلس 1 2 انٹو ڈی ٹی اور اس اس ایکوال ٹو اے اور فائنل ہمارے پاس آئے گا 8A انٹو ٹی سو ایس کس کی کھول آ گیا 8A انٹو ٹی یہ تھا ایس ایکسرسائز کا لارچ قیسن جسے ہم نے آر کرنڈ کو فائنل آڈ کیا سو ایس ہمارے پاس ایسا ہمارے پاس ایسا ہمارا کرتا ہے ٹی پہ جو جو آپ ٹی انکریز کریں گے ایس انکریز کرتا جائے گا اور ٹی اگر ڈیکریز کریں گے تو ایس بھی ہمارا ڈیکریز کرتا جائے گا تو یہ ہماری ایکسرسائز کا لارچ قیسن تھا تو آج کی ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہوئی تو انشاءاللہ نیکس جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم اس سے فردر آرک لینڈ سے کچھ قیسن کو ڈسکس کریں گے یہ ہمارے جو قیسن تھے بلکل سی قیسن تھے یعنی سیمپل ڈریویٹیو اور سیمپل ہیلٹیگیشن اور سیمپل کلکلیشن نیکس 2-3 قیسن ہم بیسوس کریں گے جو کہ ایسے کمپلیکیٹڈ ہوں گے فردر آپ نیکس سے خود بھی سرچ کر کے قیسن خود سے ٹرائی کر سکتے ہیں اور اپنے جو کنسپٹ ہیں وہ بیٹر سے بیٹر بنا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ ڈی اینٹ اللہ آفیس ملتے ہیں تو یہاں گے